چائنہ کے پروڈکٹ ہے آپ لوگوں کو ہر جگہ سے آسانی سے مل جائے گی اور اس سائی پر اس کے تین بنے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جتنی سپیڈ رکھنی ہے میڈیم رکھنی ہے ہائی آج کا یہ ٹرینڈ میں بھی ہیں اور بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں ایزی لگتا ہے سیٹ کرنا اور جن کے بال میں بہت زیادہ بہت زیادہ سلکی بال ہیں ان میں والیم نہیں آتا تو وہ اس سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہی میں بنانے والی تھی ایک ہیسٹ ہے بہت زبردست تھا جو مجھے بہت پرسنلی پسند ہے اس کو بنانے کے بعد آپ لوگوں کو بہت ایزی رہتا ہے نا آپ لوگوں کو پنز لگانی پڑتی ہے نا ہی آپ لوگ کو پونی اگر پونی کریں گے تو پونی میں بھی وہ بہت اچھا لگے گا اگر آپ سمپل اس کو بالوں کو کھول دیں گے پنز لگائیں گے مطلب جس طرح بھی آپ لوگ ہی کو سیٹ کریں گے نا وہ بہت ہی ایزیلی سیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے پرسنلی وہ ہیسٹرائی بہت پسند ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا عزیوی بھی شیئر کرتی ہوں ہیسٹرائی بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ میں نے ہیر کریم پر لیا تھا کیوی کا اور یہ وہ تی ریزن ایپل ہے پرائیز ماپ لوگوں کو بال میں بتاتی ہوں یہ اس کی پیکنگ ہے ساری اس طرح سے اور اس کو کھولتے ہیں اور اس کو یوز کر گئے ماپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنی اس کو ہم یوز بھی کریں گے کہ یہ کس طرح سے بالوں کو کرتی ہے یہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے ویسے اس میں بہت راکی آپ لوگ کو مل گئیں گی بہت سٹائل کی لیکن مجھے یہ والا اچھا لگا تھا تو میں نے یہ والا دیا تھا ٹھیک ہے یہ اس کی وائر بھی کابو جو ہے نا وہ لمبی ہے ٹھیک ہے تو ایزی لی ہم بال جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کریم کر سکتے ہیں اس سائی پر اس کے تین بنے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جتنی سپیڈ رکھنی ہے میڈیم رکھنی ہے ہائی رکھنی ہے میں اس سے ہائی وی کرتی ہوں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جی اس کا یہ آن کا بٹن ہے اور باقی یہ اس کے بعد اس کا کوئی تیمپریچر وغیرہ نہیں ہے ساتھ لکھا ہوا یہ اس طرح کی ہے اس کو کرنے کے بعد جو ہے نا بال بہت تائم تک میرے جب تک میں واش نہیں کرتی میرے بالکرم پڑتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں ایک تبالوں میں والیم آ جاتا ہے دوسرا یہ کہ بال جو ہے نا وہ زیادہ سیٹھ نہیں کرنے پڑتے آپ کھول لیں آپ بیند لگا لیں آپ کو نہیں کرلیں ہر اسٹائل میں نا یہ مطلب اس کا کے بال بہت اچھے لگتے ہیں اور آج suppose میں بہت ہاں آج میری آریم اور زیادہ لاستماعظہ ہے اور الارتبین پڑا سات لکھو ان کے بال میں بہت زیادہ بہت سیٹھ کرناkunز میں جن کے بال میں بہت زیادہ بہت زیادہ سلکی بال ہیں ، ان آپ بالوں میں والیوں بھی لاسکتے ہیں اور کوئی بھی ہیٹ سائل بھی آپ اپنی چوائس کا بنا سکتے ہیں والی امراکے تو چلیں جی میں اس کو پہلے آن کرتی ہوں اور پھر اس پر وہ ہم بالوں میں یوز کرتے ہیں اوکے جی سب سے پہلے ہم نے مانگ نکال لینی ہے اور پھر اوپر والے جو بالے ان کو اس طرح سے لے کے ہاپ بالوں کو اوپر کر لینا ہے ان کو ہم کر لیں گے فرنٹ کے بالوں کو بال میں کریں اور اس کے بعد جو باقی بار رکھے ہیں ان کو دو پورشن میں آگے اس طرح سے لے آئیں سب سے پہلے میں برش کروں گی کیونکہ جو بھی بال خراب ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے بالوں میں اچھی طرح برش کریں گے اور ہیٹ سپری لازمی کرنا ہے بال برباد تو ویسے بھی ہونے ہیں لیکن اس سے تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں ادھر ٹریزیمی کا ہیٹ سپری یوز کر رہی ہیٹنگ سپری اس کے بعد برش کر لیں گے اور ہم نے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اس طرح سے کرم پر یوز کرنا ہے اچھا اس کو میں بہت ٹائم سے استعمال کر رہی ہوں تقریباً سات سے آٹھ منت ہو گئے ہیں مجھے لیے ہوئے اور میں نے اس سے کرم کیے بال اور بہت زبردست رہتے ہیں جتنا ٹائم آپ اس کو زیادہ دیں گے اتنے زیادہ کرل پڑیں گے لیکن نیچر سا مجھے پسند ہے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ٹائم میں دے رہی ہوں ٹھیک ہے ہم نے جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ کر سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ان ہیر سٹائل سے ایک تو بالوں میں والیم بہت زبردست آجاتا ہے جس کے بال بہت سٹریٹ رہتے ہیں وہ اس طرح سے بالوں میں والیم لاسکتے ہیں دوسرا اس سے بالوں کی لک بہت زبردست رہتی ہے تیسرا ہمیں بار بار بالوں کو کوئی بنانا نہیں پڑتا جیسے ہیر سٹریٹ کرنے پڑتے ہیں بار بار بال ہراب ہو جاتے ہیں لیکن اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے بال جب تک ہم واش نہیں کریں گے دو تین دن تو ہمارے بال جو ہے نا ایسے ہیر سٹائل رہے گا تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا لیکن بہت اچھا بالیم آ جاتا ہے بالوں میں باقی باتیں کرتے کرتے ہیں دونوں سائٹ سے میں نے بال جو ہے نا وہ کرل کر لیا ہے کرم کر لیا ہے اور یہ ہے جی آورا لک اچھا درمیان سے مانگ نکالیں پونی ٹیل کریں سائن مانگ کریں پن لگائیں مطلب ہر طرح سے اس کا ہیر سٹائل جو ہے نا بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ایزی ہے بہت قوک ہے اور بال جو ہے وہ اس کی لک جو ہے نا وہ بہت زبردست آنا شروع ہو جاتی ہے وہ شائنی شائنی لگنا شروع جاتے ہیں واقعی آورا لک آپ لوگ کے سامنے ہے کرم پر آپ لوگ کو کہیں سے بھی ٹو سے تھری تھاؤزنڈ کا مل جائے گا کبھی ٹوائنٹی فائیو میں مل جاتا ہے کبھی تھری تھاؤزنڈ میں مل جاتا ہے اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک اور شیئرزو کریے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اپنا بہت حیاء رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ